اعوذ باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لطیفہ نمبر نو ملک یونوس دیوانے کی بشارت قصبہ ردولی علماء اور فاضل حضرات کا تو گڑ تھا ہی ساتھ ساتھ چند صاحب کرامت دیوانے بھی رہا کرتے تھے ان میں سے ایک کا حضرت خطب العالم شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی طرف بہت جکاؤ تھا اور حضرت خطب عالم پاک رحمت اللہ علیہ کے صاحب کمال ہونے کی بھی بشارت دیا کرتا تھا منکول ہے کہ ملک یونوس بھی ایک ایسا دیوانہ تھا جو برہنہ یعنی بنا کپڑے فٹا تھا اور اس سے خوارق اور کرامات بھی بہت ظاہر ہوتی تھی یعنی اس دیوانے سے بہت سی ایسی چیزیں نظر آتی تھی جو عام انسان سے ہونی ممکن نہیں تھی جب وہ حضرت خطب عالم پاک رحمت اللہ علیہ کو دیکھتا تو یا زائد یا زائد یعنی اے پریزگار و عبادت گزار کہہ کر پکارتا اور کہتا کہ اپنے مسلح کو اوچا کرو جیسا کہ حضور سلطان ابراہیم بن عدم رحمت اللہ علیہ نے کیا تھا کہتے ہیں کہ سلطان ابراہیم بن عدم رحمت اللہ علیہ نے اپنا مسلح ہوا میں بچھایا ہوا تھا واللہ العالم اور کبھی کبھی وہ یگانہ دیوانہ حق حضرت خطب عالم پاک رحمت اللہ علیہ کو دیکھتا تو یہ شیر پڑھتا اگر روز نیابی تزیغو غائے قرب شب محرم عاشقان شب باش طلب یعنی اگر دن کے شور و غل کی وجہ سے تجھے قرب میسر نہیں تو شب میں عاشقان شب کو تلاش کر اس شیر سے اس کا اشارہ اس کلام ربانی کی طرف ہوتا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ناشیت اللیل ہی عشد وطعا و اقوام قیلا ان لکا فی النہار سبحا طمیلا واذکر اسم ربکا وتبتل الیہ تبدیلا کچھ شک نہیں کہ رات کو اٹھنا نفس باہینی یعنی دل میں حیوانیت کو مٹاتا ہے اور اس وقت ذکر بھی خوب درست ہوتا ہے دن کے وقت تو تمہیں بہت سے کام ہوتے ہیں تو اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرو اور ہر طرف سے ناتا توڑ کر اللہ ہی کی طرف جڑ جاؤ ایک دن اس دیوان ملک نے حضرت قطب پاک رحمت اللہ علیہ کی طرف متوجہ ہو کر کہا اگر خدا تعالیٰ دوزک اور جنت کو نہ بناتا تو لوگ خدا کی عبادت نہ کرتے حضرت قطب عالم پاک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات باصفات و کمالات عبادت کیے جانے کے مستحق ہے یعنی حقدار ہے کیونکہ وہ ہمارا اللہ اور خالق یعنی بنانے والا ہے اور ہم بندے ہیں بندوں پر مولا کی عبادت لازم ہے بہشت یعنی جنت خدا تعالیٰ کا فضل ہے اور دوزک اس کا عدل ہے اگر وہ فضل کرے تو جنت میں لے جائے اور عدل کرے تو دوزک میں لے جائے دیوانہ یونیس یہ کہہ کر چلا گیا ایک ایسا ہی اور بھی واقعہ ہے کی ایک روز دیوانہ یونیس راستے میں بیٹا شراب پی رہا تھا حضرت قطب پاک رحمت اللہ علیہ کا بھی اس دن اسی راستے سے گزر ہوا دیوانے کو اس حال میں دیکھا تو بچ کر نکل چلے دیوانہ پیالے کو شراب سے بھر کر ہاتھ میں لیے حضرت قطب پاک رحمت اللہ علیہ کی طرف بھاگا اور کہتا جا رہا تھا جیسے انسان میں پختگی یعنی مکمل ہونے کے لیے لمبی عمر کے ضرورت ہے ویسے ہی صوفی کو عارف بننے کے لیے جام معرفت پینا ضروری ہے جب حضرت قطب پاک رحمت اللہ علیہ نے بچ کر نکلنا مشکل سمجھا تو پیالہ دیوانے سے لے کر موں کے قریب لے جا کر پلٹ دیا بلکہ کچھ قطرے حلق میں بھی چلے گئے حضرت قطب پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کی اس میں نہ تو شراب کا مزہ تھا اور نہ ہی شراب کی بھو بلاخر اس شراب معرفت سے یہ اثر ہوا کی آپ کے حالات اور اسرار یعنی معرفت کی پوشیدہ راز بھی اُبھر کر سامنے آ گئے لطیفہ نمبر دس دریائے عشق موجزن ہونا چاہتا ہے قصبہ ردولی میں ایک دیوانہ رہا کرتا تھا جس کا نام دیوانہ میا تاجن تھا اس کی جب حضرت قطب عالم پاک رحمت اللہ علیہ سے اکیلے میں ملاقات ہوتی تو خوش و حواظ کی باتیں کرتا ایسا معلوم ہوتا کی دیوان کی نام کو بھی نہیں ہے اور جب کوئی دوسرا انسان آ جاتا تو دیوانہ بن جاتا تھا اور عجیب باتیں شروع کر دیتا تھا ایک دن حضرت قطب عالم پاک رحمت اللہ علیہ نے اس دیوانے سے پوچھا کہ اے میا تمہارا یہ حال کیسے ہو گیا کہنے لگا کہ ایک رات خواجہ خضر علیہ السلام آئے اور فرمایا کہ دریائے عشق موجزن ہونا چاہتا ہے یعنی عشق کا دریائے لہرے ماننا چاہتا ہے اس کے بعد سے میری یہ حالت ہو گئی ہے یہ دیوانہ حضرت قطب عالم پاک رحمت اللہ علیہ کے سامنے عدباً اتنا جھک جاتا کہ رکوب کی حالت میں ہو جاتا اور ہندی کے یہ الفاظ او نکوہی تیری کہتا ہوا گزر جاتا تھا لطیفہ نمبر گیارہ بھیقہ نامی دیوانے کی بشارت پرگنا ردولی میں ایک اور دیوانہ رہتا تھا جس کا نام بھیقہ تھا ایک دن حضرت قطب عالم شیخ عبدالقدوز گنگوہی رحمت اللہ علیہ کا ایک صوفی کے ساتھ میں اس دیوانے کے پاس سے گزرنا ہوا اس نے حضرت قطب عالم پاک رحمت اللہ علیہ کو باکعمال ہونے کی بشارت دی اور اس دوسرے صوفی کا چرمی تکیا یعنی چمڑے سے بنا تکیا پکڑ کر کھینچا اور دھتکار دیا نتیجہ یہ نکلا کی حضرت قطب عالم پاک رحمت اللہ علیہ بارگاہ الہی کے مقرب اور صاحب کمال ہوئے اور وہ صوفی راہ تصوف چھوڑ کر فوج میں پیادہ ہو گیا اللہ تبارک تعالیٰ مردان خدا کی زخم رسانی سے محفوظ رکھے لطیفہ نمبر بارہ حضرت شیخ العالم احمد عبدالحق رحمت اللہ علیہ سے نزبت اویسی جب حضرت قطب عالم پاک رحمت اللہ علیہ پر سودہ عشق اور جذبہ باطن کا غلبہ ہوا تو سلسلہ تعلیم چھوڑ دیا قضبہ ردولی سے نکل گئے اور ایک طرف کو روانہ ہو گئے راستے میں ایک شخص حضرت قطب عالم شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے سامنے آیا اور پوچھا کہاں جاتے ہو حضرت قطب عالم شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا طلب خدا میں یعنی خدا کو پانی کی تلاش میں اس پر اس شخص نے کہا تو پھر شیخ احمد عبدالحق رحمت اللہ علیہ کے در پر پہنچو حضرت قطب عالم پاک رحمت اللہ علیہ واپس ہو گئے اور حضرت شیخ احمد عبدالحق ردولوی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچے اور دیکھا کہ شیخ عارف جو حضرت شیخ عبدالحق ردولوی رحمت اللہ علیہ کے سابزادے ہیں ان کے خادم مسعود بیگ کا دیوان پڑ رہے ہیں جب انہوں نے حضرت قطب پاک رحمت اللہ علیہ کو دیکھا تو چپ ہو گئے اور کتاب کو بند کر دیا جانتے تھے کہ حضرت قطب پاک رحمت اللہ علیہ کے آبا و اجداد یعنی دادا پر دادا مفتی اور علماء شرع ہیں اس لیے انہوں نے حضرت قطب پاک رحمت اللہ علیہ کے سامنے دیوان مسود بیک پڑھنا ٹھیک نہ سمجھا مختصرا یہ کہ حضرت قطب پاک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں بھی علم توحید کو پانا چاہتا ہوں اس کی تلم میں اس آستانے پر حاضر ہوا ہوں جب یہ الفاظ اس خادم نے سنے تب وہ حضرت قطب پاک رحمت اللہ علیہ کے جذبہ عشق کو دیکھ کر ان سے گھل مل گیا اس کے بعد حضرت قطب عالم پاک رحمت اللہ علیہ کا زیادہ تر ساتھ شیخ پیادہ رحمت اللہ علیہ کے ساتھ رہتا تھا اور پروریش باطینی یعنی دل کے حال کی دیکھ بال حضرت شیخ عبدالحق رحمت اللہ علیہ کرتے تھے حالانکہ حیات ظاہری یعنی زندہ آنکھوں سے تو نہیں دیکھ سکتے تھے لیکن دل کی نگاہ سے کامل فیض پا رہے تھے یہاں تک کہ حضرت شیخ عبدالحق رحمت اللہ علیہ آپ کے دل کے معاملات میں مددگار رہتے تھے اور سرات مستقیم پر چلنے کی ہر طرح سے سکھلایا کرتے تھے حتیٰ کہ حضرت قدب عالم پاک رحمت اللہ علیہ کا قلبی معاملات یعنی دل کے معاملات باطینی میں لگاتار رابطہ قائم رہتا تھا اور حضرت احمد عبدالحق رحمت اللہ علیہ کے جمال اور کمال سے فائدہ اٹھایا کرتے تھے حضرت قدب عالم پاک رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں مقبروں بیابانوں اور حجروں میں تنہا مشغول باطن یعنی دل کے حال میں لگا رہتا تھا اور آس پاس بھی کوئی نہ ہوتا تھا لیکن جب تحاجد یا دوسری نمازوں کا وقت آتا تو حضرت شیخ احمد عبدالحق رحمت اللہ علیہ کی ولایت آ موجود ہوتی اور حق حق کے آواز سن کر میں اٹھ جاتا اور متعلق غفلت نہ رہتی تھی اور میرے ساتھ یہ معاملہ کبھی ختم نہ ہوتا حضرت شیخ احمد عبدالحق رحمت اللہ علیہ وسلم